جو بنتی ہیں جو میڈیا ہمارا بناتا ہے یا ہولی وڈ بناتا ہے ان کو اس طرح سے منیٹرڈ نہیں رکھنا چاہیئے کہ کیونکہ موشنی لوگ بکس تو بڑھتے نہیں ہیں زیادہ تر لوگ یہ دیکھ لیتے ہیں میری بات سونے میں اس کو ذرا سمب کر دیتا ہوں دیکھیں میں نے آپ پہلے یا دوسرے لیکچر میں بتایا تھا جو لوگ آس میں اس وقت تھے کہ یہ ہمارا جو فکشن ہے اس نے بہت زیادہ تاریخ کے اندر ایسی چیزیں پیدا کر دی ہیں جو تاریخ کا حصہ نہیں ہے جیسے میں نے اپنی لوکل مثال دی تھی کہ ہمارا مغلز کے بارے میں مغلز کے بارے میں بہت زیادہ مسکونسپشنز ہیں کہ وہ شراب پیتے رہتے تھے وہ سوئے رہتے تھے وہ بہت عیاش تھے خواتین کے ساتھ بہت ان کی انوالمنٹ تھی تو میں نے وہ بتایا کہ ایک روائل فیملی نے 3.5 سنچریز رول کیا اور میں نے آپ کو بغیدہ وہ میپس بنا کر دکھائیا کہ کس طرح سیمن کنٹریز ہیں آج کے کس طرح انہوں نے اتنا بڑا منورٹی میں ہو کے میجورٹی پر رول کیا اور دنیا کی بڑی سیولیزیشن قائم کی اور مرڈز کی رچسٹ ایمپائر جو ہے وہ امرش کی ایک تیرہ سالہ بچے نے اس کو سٹارڈ ڈی اکبر نے اس کو اکبر تا گریٹ اسٹری میں کہتے ہیں ہم نے میں نے بات کی تھی اسی اکبر دی کریٹ پر ایک مغلے آزم فلم بنی جس میں بڑے ایکٹرز نے کام کیا سکسٹیز کی ڈیکٹ میں بنی تھی یہ بلیک ان ویڈ فلم تھی جس میں ایک دو گانے جو تھے آصف صاحب نے کہ آصف بہت بڑے ڈریکٹر تھے بہت بڑے ڈریکٹر تھے اور ان کے ایک کریڈٹ پر بہت بڑی فلم ہے مغلے آزم تو وہ اتنی بڑی فلم ہے سیمبولک فلم ہے جس نے کہتے ہیں مہنگی ترین فلم تھی اپنے وقت تھی اور انہوں نے بہت بڑا سیٹ لگایا اس پر پروڑوں روپیہ لگا اس دنبانے کا اور اس وقت ایسا ایکوپمنٹس نہیں تھے کہ آپ مغل پیلیسز میں جا کر شوٹنگ کر سکتے جس وہ ایک سیٹ بنانے پڑے وہ شیش محل بنایا ہے اب شیش محل کہاں ہے لاہور کی قلعے میں ہے تو پاکستانی گورنمنٹ زیرہ کہاں سے اجازت دیتی جو یہاں آکے شوٹنگ کرتے وہ کیسے ممکن تھا پاکستان کی جھنگ کا مسئلہ بیچار رہا تھا یہ سارے ایشیو تھے پر وہ فلم بنی اور وہ اس سے کیا ہوا پرتوی راج کپور اکبریازم بنے دلیق کمار جیسا بڑا ایکٹر جو ہے بڑا سپر سٹار جو ہے جس کی کرزم ہے اس بندے کے اندر وہ آپ کا بنا شیش سکرین بنا جہانگیر کا رول پلئی کیا انہوں نے اور جو مدھو بھالا جسے وینس کہتے ہیں ایسٹ کی وینس انہیں یہ خوبصورت درین خواتین میں ان کو شمار ہوتا ہے وہ انارکلی بنی اتنی بڑے لوگوں نے کام کیا اتنے بڑے ڈریکٹرز نے انڈریکشنز دیں اتنا بڑی انویسپنٹ ہوئی اس پہ اور بہترین دنیا کی فلم بنی وہ اس کا بزہر ہے اس کا معاشرت پہ بڑا سر پڑنا تھا لوگوں پہ بڑا سر پڑنا تھا اور اس میں زیادہ فکشن ہے وہ امتیازلی تاج کیا ٹراما ہے انارکلی جو ہے سگد امتیازلی تاج صاحب میں ان کی بیگم ہے ہجاب امتیازلی بڑی مشہور وائٹر ہیں وہ بھی اور ان کی کتابیں ان کے افثانے بڑے مشہور ہیں ہجاب امتیازلی کے وہ پہلی انڈو پاکستان کی پہلی مسلم وہ خاتون تھی جو پائلٹ بھی تھی تو انہوں نے جو اپنے خود اس پر دیباچے میں لکھا ہے کہ یہ ایک فکشن ہے یہ میرا ایک امیجنیشن ہے چونکہ جس دور میں اکبر اعظم کا یہ دور بتایا گیا ہے اس وقت اکبر اعظم لاہور میں تھے ہی نہیں اور لاہور کے فورٹ میں وہ تھے ہی نہیں اور یہ ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں ہے کچھ لوگ اس کو انارکلی بزار سے جوڑتے ہیں تو انارکلی جو ہے یہ بادشاہ نے مغل شہنشاہ نے اپنی بیگم نادرہ خاتون کو یہ ٹائٹل دیا تھا پیار سے انارکلی کہتے تھے انہیں اور نادرہ خاتون کا جو مقبرہ ہے وہ آج بھی سیول سیکریٹریٹ کے اندر پرانی جو بیلڈنگ ہے جو برٹش دور میں اس کو اکیوپائی کر کے سیکریٹریٹ کی بیلڈنگ میں کیا گیا تھا ابھی بھی اس میں موجود ہے نادرہ خاتون کا مزار اور سکھوں نے اس کو نقصان کیا ڈسٹرائے کیا اور وہ تمام جو ماربل تھا وہ اٹھا کر لے گئے امرت سردربار صاحب میں اور وہاں جیسے تمام مغل جو امپیریل بیلڈنگز ہیں پنجاب کی جتنی بھی جو اسے کنٹرول میں رہی ہیں ان سب کا جو سارا کا سارا میٹیریل ہے تمام جو آپ کا جو ماربل ہے جو تمام جو سٹونز تھے وہ سارے اٹھا کر انہوں نے دربار صاحب میں لگا دی اور دربار صاحب امرت سرد کی زمین بھی اکبر آزم نے دی تھی سکھوں کو تو یہ ساری باتیں ہیں اس میں جو میٹھولوجی ساری بدل دی ہے کہ وہ جی کنیز سے محبت کرتا تھا کوئی کنیز تھی نہیں اکبر آزم نے کبھی اس قسم کی بغاوت ہوئی نہیں اسی قسم کی اور فلمیں علاہ الدین خیل جی بھی فلم بنا دی انہوں نے پھر ایک اور انارکلی بھی اور بیشور فلمیں بنی ہیں شاہ جہان کے بارے میں جی وہ غریب قسم کی فلمیں بن چکی ہیں ممتاز کے بارے میں جو اس نے جی ہاتھ کٹوا دیئے جی تاج میل بنا تو ہاتھ کٹوا دیئے جب یہ بلکل غلط بات ہے بے سیس بات موسیقی